صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ایک بہترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کی خدمت کرے اسے سیکھیں اور سکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حسد جائز نہیں مگر دو لوگوں پر ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ شب و روز اس کو لیے کھڑا ہو یعنی اس کو نماز میں بھی پڑھے اور اسے سکھانے کے لیے بھی کھڑا ہو اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے شب و روز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کریں اور انشاءاللہ ایک دفعہ جب اس کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو آئندہ بھی سال بھر کسی نہ کسی طرح تعلق قائم رہے گا رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہم آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں پوری ایک فضاء ہمارے لیے تیار ہو جاتی ہے جس میں یہ کام آسان ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی جس کے ساتھ ایک تعلق ہو اس کے ساتھ کمیونکیشن تو ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تعلق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم اس کے کلام کو سمجھنے والے ہوں سننے والے ہوں اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے والے ہوں کیونکہ کمیونکیشن کے بغیر تو کوئی تعلق تعلق نہیں ہوا کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں بھی نہیں اس کے قریب بھی نہ جائیں اس کو سمجھے بھی نہیں اسے سیکھیں بھی نہیں اسے سکھائیں بھی نہیں اسے یاد بھی نہیں کریں اور پھر اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کریں ایسا ممکن نہیں لہٰذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس کے کھلتے ہی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہی کتاب گواہی دیتی ہے ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فنتہو جو تم کو رسول دیتے ہیں وہ لے لو جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوط حسنا تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے اگر ہم واقعی صراط مستقیم چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں اس کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو ممکن نہیں کہ پھر ان کے بغیر کر سکے اور خصوصا قرآن گر تو خاہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن اگر چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے جئے تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر مسلمان بننے کا کوئی تصور ہو اس لیے میرے اور آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس عظیم کتاب سے اس آلی شان کتاب سے اپنا مضبوط تعلق قائم کریں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہی کتاب ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی زمانت دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے حبل اللہ یہ واضح نور اور شفاء نافع ہے جو اس کو تھامے رہے اس کے لیے بچاؤ ہے اور جو اس کی پیروی کرے اس کو فالو کرے اس کے لیے نجات ہے اگر کوئی ٹیڑا ہو تو اسے یہ قرآن سیدھا کر دیتا ہے اس کے دل کا ٹیڑا پن درست ہو جاتا ہے اس کتاب کی اجائبات ختم ہونے کو نہیں آتے اور بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا یہ قرآن عجبہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا موجزہ خالدہ ہے قیامت تک باقی رہنے والا موجزہ ہے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوحِ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُمْذِرِينَ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينَ اور یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار میں اتارا ہے اس کو امانتدار فرشتہ لے کر آپ کے دل پر اترا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرتے رہیں یہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس کتاب میں ہمارا ہی ذکر ہے یہ کتاب ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے اس کتاب میں ہمارے لیے شفا ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو سینے میں ہیں سارے دکھوں کا علاج غم کا علاج دپریشن کا علاج سب بیماریوں کا مداوہ وہدن اور ہدایت ورحمت للمؤمنین اور ایمان لانے والوں کے لیے باعث رحمت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوش ہو جائیں یہ کتاب ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں جسے لوگ جمع کر رہے ہیں اس لیے اس کتاب کے ساتھ تعلق دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے سکھ ہی سکھ اور امن ہی امن کا باعث ہے تو پہلی چیز یہ کہ اس پر ایمان لائے جائے دوسری بات یہ کہ پھر اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کیا جائے اور وہ کیسے سب سے پہلے تو اس کو پڑھ کے اس کی تلاوت کے ذریعے جس طرح انسان کے جسم کو غزہ چاہیے ہوتی ہے جس طرح انسان جسمانی طور پر بھوکا ہوتا ہے اسی طرح انسان کی روح بھی بھوکی پیاسی ہوتی ہے اور اس کی بھوک کھانے پینے سے نہیں اترتی اس کی بھوک اس کی طلب قرآن سے پوری ہوتی ہے قرآن روح کی غزہ ہے اور جب انسان اس کی تلاوت کرتا ہے تو روح سیراب ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا کہ اے ابو ذر قرآن پڑھو اور اللہ کو یاد کرتے رہو کیونکہ اس سے تم آسمان میں یاد کیے جاؤگے اور زمین میں وہ تمہارے لئے روشنی ہوگی گویا اس کا پڑھنا روشنی کا باعث ہے رہنمائی کا باعث ہے پڑھنے کے لئے ضروری ہے اس کے پڑھنے کا حق ادا کیا جائے اللہ دین آتیناہم الكتاب یتلونہو حق تلاوتی اولائے کا یؤمنون بھی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اولائے کا یؤمنون بھی ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے یا اس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے اور حق ادا کرنے میں یہ بات آتی ہے کہ ہم جیسے اتری ہے ویسے ہی پڑھے درست ادائیگی کے ساتھ اور صرف درست ادائیگی ہی نہیں بلکہ اس کتاب کی قرات میں حسن پیدا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھے یعنی احتمام کے ساتھ اپنی آواز کو خوبصورت بناتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا زَيِّنُ الْقُرْآنَ بِأَسْوَاتِكُمْ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو یعنی اسے خوبصورت انداز میں پڑھو ایک اور جگہ پر ہے آپ نے فرمایا قرآن کو اپنی اچھی آوازوں کے ذریعے حسین بناو کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے یعنی قرآن تو ویسے ہی حسین ہے لیکن خوبصورت آواز سے اس کو پڑھنا اسے اور حسن بخشتا ہے اور زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے تلاوت اور قرآن اور پھر دل کی حالت بھی اسی اعتبار سے بدلتی ہے حضرت تعوض سے مرسلن روایت ہے کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص قرآن کو اچھی آواز سے اور اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہے آپ نے فرمایا وہ شخص کہ جب تم اسے پڑھتے ہوئے سنو تو تمہیں ایسا معلوم ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے اچھی طرح پڑھنے میں کیا چیز آتی ہے اچھا پڑھنے والا کون ہے کیا صرف خوبصورت آواز سے پڑھنے والا نہیں اس کی پہچان یہ بتائی گئی کہ جب وہ پڑھ رہا ہو تو تمہیں محسوس ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے کیونکہ محض گائیکی کے انداز میں پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو دل لگا کر پڑھنا اور اپنی روح کو اس میں شامل کر کے پڑھنا وہ اسے خوبصورتی دیتا ہے اور جس طرح کوئی شخص دنیا میں احتمام کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے قیامت کے دن ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا یعنی اتنے ہی درجے تیرے بلند ہوتے چلے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرآن کا ماہر قرآن کے لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا یعنی وی آئی پیز میں شمار ہوگا خاص احتمام سے رکھا جائے گا اور جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لئے دگنا آجر ہے یعنی محروم کوئی بھی نہیں جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں اسی طرح قرآن پاک کے معاملے میں ہمیں بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہنا چاہیے قرآن پڑھنے کے انداز میں مسلسل خوبصورتی اور مسلسل امدگی پیدا کرتے رہنا چاہیے قرآن پاک کا گھروں میں پڑھنا گھروں کے بابرکت ہونے کی علامت ہے یا گھر میں برکت کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے قرآن پاک کی محض دیکھ کر ہی تلاوت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ زبانی بھی یاد کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سینے میں قرآن نہیں ہے اس کی مثال اجڑے ہوئے گھر کسی ہے ویران گھر کسی ہے یعنی کتاب میں تو لکھا ہوئے الفاظ تو موجود ہیں کاغذ پر لیکن کچھ آپ کے دل میں بھی لکھا ہونا چاہیے جتنی بھی حیثیت اور استطاعت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو کر ذکر نہ کر سکے دعا نہ مانگ سکے تو اللہ سبحانو تعالی اس کو ان لوگوں سے بھی بڑھ کر عطا کرتے ہیں جو اپنے لئے مانگ کر لیتے ہیں یعنی اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالی کے اس کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی خود اللہ تعالی کی فضیلت باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں یعنی اس کتاب جیسی کوئی چیز ہی نہیں کوئی کلام ہی نہیں یاد رکھے کہ قرآن پاک صرف تلاوت صرف برکت اور صرف ثواب کمانے کے لئے نہیں آیا یہ تو انسان کی ذات سے لے کر پوری دنیا کے لئے باعث رحمت ہے یہ ہماری ہدایت کے لئے آیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑے اس میں غور و فکر کریں قرآن پاک میں آتا ہے کتاب انزلناہ علیکہ مبارکن لیت دبرو آیاتی یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں غور و فکر کریں وَلْيَتَذَكَّرَ أُلُّ الْأَلْبَابِ اور تاکہ اقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ تعالی خود پوچھتے ہیں اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ أَلَا قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے کیا ان کے دلوں پر تعلی پڑھ چکے ان کے دلوں میں قرآن کے جانے کا کوئی راستہ نہیں یہ دنیا بھر کی باتیں سوچتے ہیں قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے قرآن کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیں گے اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے اور یاد رکھئے کہ یہ کچھ مشکل کام بھی نہیں ہے اللہ تعالی بارہا فرماتے اَوْ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرِ ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے ہے کوئی سبق لینے والا اور بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ عربی زبان میں اور وہ زبان ہماری نہیں لیکن اردو اور عربی میں کچھ بڑا فاصلہ بھی نہیں تقریباً ستر فیصد الفاظ اردو کے ایسے ہیں جو عربی میں بھی موجود ہیں آپ ان سے معنوس ہیں اس لیے غور و فکر کچھ مشکل کام نہیں اگر اس کے لیے انسان روزانہ اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکالے تو بہت جلد اس کے معنی جان سکتا ہے اور پھر یاد رکھئے کہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں صرف تبع آزمائی کے لیے نہیں بحث مباحثے کے لیے نہیں یہ تو ہدایت کی کتاب ہے یہ تو اس لیے کہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کیوئی چیزوں کو حلال کر لیا یعنی جس کا اس کتاب پر عمل نہیں گویا اس کا ایمان بھی ادورہ ہے اور قیامت کے دن قرآن یا تو انسان کے حق میں حجت بنے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا القرآن حجت اللہ کا وعلیک یا تو انسان کی طرف سے جھگڑے گا یا شفاعت کرے گا یا پھر اس کے خلاف گواہی دے گا تو کس کے حق میں گواہی دے گا جو اس پر عمل کرنے والا ہوگا اس کا حق دینے والا ہوگا حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن مسود کا طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دس آیتیں بھی پڑھ لیتے تھے تو جب تک ان آیات کے تمام علم و عمل کے پہلوں کو اپنے اندر جذب نہیں کر لیتے تھے آگے خدم نہیں بڑھاتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے علم اور عمل کو ساتھ ساتھ لیا ہے ان کی زندگی میں تصور نہیں تھا کہ قرآن صرف علم حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے یا وہ صرف نالج بڑھانے کے لیے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے یا مزید کچھ جاننے کے لیے نہیں یہ تو کتاب ہے ہی عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں اور پھر امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اس سے خود فائدہ اٹھائیں وہاں یہ کتاب یا ایوہ الناس کہہ کے پوری انسانیت کو مخاطب کرتی ہے اس خوبصورت کتاب سے دوسروں کو بھی متعارف کرائیں یہ تو سب انسانوں کے لیے پیغام ہے یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے یہ تو پوری انسانیت کے لیے اور تاکہ وہ سب اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی تاکید کی گئی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهُ وَمَنْ بَلَغْ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو بھی خبردار کروں اور جس جس کو یہ پہنچے گویا یہ کتاب ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے اور اس کے لیے کیا ضروری ہے پھر کہ ہم اس کو سیکھنے یا سکھانے والے بن جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں قرآن ہمیں پکارتا ہے اب بات ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں یا اس سے مو موڑ لیتے ہیں اور یاد رکھئے جو اس سے مو موڑے گا اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرَا مَنْ عَارَدْ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُزْرَا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلَا ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر اطا کیا جو کوئی اس سے مو موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت گناہ کا بوجھ اٹھائے گا اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دے بوجھ ہوگا ایک اور جگہ پر فرمایا مَنْ عَارَدْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَا قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِ عَامَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا جو میرے ذکر سے مو موڑے گا اور ذکر سے مراد یہاں اللہ کی کتاب ہے میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے وہ پوچھے گا ہے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا میں تو دیکھنے والا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی مگر تُو نے انہیں بھلا دیا لہٰذا اسی طرح آج تم بھولائے جا رہے ہو جو شخص اس کتاب کو جتنی اہمیت دے گا اس سے جتنی محبت کرے گا اس کی جتنی قدردانی کرے گا اس کے ساتھ جتنا وقت گزارے گا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت نوازش اور انعایات کا مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی قدر کرنا سکھائے حقیقت یہ ہے کہ عزت اس کتاب کے ساتھ ہے ہم سب کی کیونکہ یہ قرآن مجید ہے عزت والی کتاب عزت والا قرآن ہم سب کے لئے لازم ہے کہ ہم اس کی عزت کریں اور اس کو اہمیت دیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں کیا قرآن سننے کا بھی اتنی سواب ہے جتنا قرآن پڑھنے کا ہے جہاں قرآن پاک سننہ بھی بہت عالی درجے کی نیکی ہے کیونکہ قرآن پاک میں قرآن پاک کو سننے کے بارے میں بہت تعقید ملتی ہے اور قیامت کے دن دوزخ میں جانے والے لوگ حسرت سے کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّيْرِ کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم دوزخ میں جانے والوں میں نہ ہوتے تو سننہ بھی بہت ضروری ہے اور بہت باعث عجر ہے قرآن حکیم اللہ رب العزت کی کتاب ہے اس کا کلام ہے یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے یہ کلام اس ہستی کا ہے جس نے یہ کائنات بنائی جو خالق ہے جو مالک ہے جو ہم سب کا رازق ہے جس نے ہم سب کو ہدایت دی یہ کلام دنیا کے ہر کلام سے عظیم تر ہے اور اس کا اندازہ آپ کو اسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کلام کے ساتھ ہر طرح کی عظمتیں وابستہ ہیں جو فرشتے یعنی جبریل امین اس کو لے کر آئے وہ ملائکہ کے سردار ہیں جس امت پر یہ کتاب نازل ہوئی اسے خیر امت قرار دیا گیا جس رات میں یہ کتاب اتری لیلت القدر کی رات اسے ہزار مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا جس شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی مکہ اسے ام القرآن بستیوں کی ماں کہا گیا اور جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی رمضان المبارک کا مہینہ وہ تمام مہینوں سے افضل قرار پایا لہذا قرآن پاک اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا حدل للناس جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے وَبَيِّنَاتِ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اور اس کتاب میں ہدایت اور فرقان کی روشن نشانیاں ہیں یعنی ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے کہ جو راہ راز دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں اس لیے یہ بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ روزے اور قرآن کا تعلق صحیح طور پر واضح کیا جائے اور اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کیا جائے اللہ سبحانو تعالی اس کتاب کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا حُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں گویا یہ کتاب ہر اس نعمت سے ہر اس دولت سے بڑی دولت ہے جو لوگ سمیٹتے ہیں یا جن چیزوں کا شوق لوگ رکھتے ہیں اور یہ بات کس کی کہی ہوئی ہے اللہ رب العزت کی یہ مہینہ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق پیدا کرے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن پاک نازل ہوا وہ بھی اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ ایک خصوصی تعلق رکھتے تھے ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں جب آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر ملتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے پس یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام ملتے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں سے ہر رات جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے ہمارے لئے بھی لازم ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کریں قرآن پاک کا پڑھنا تو ویسے ہی بابرکت ہے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر دس نیکیوں کا وعدہ ہے اور قیامت کے دن بھی یہ قرآن انسان کے لئے سفارشی بن کر آئے گا حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارشی بن کر آئے گا گویا یہ کتاب قیامت کے دن ہمارے لئے سفارش کرے گی اور اس کتاب کا پڑھنا ہر طرح سے باعث برکت ہے ہاں ناظرہ پڑھا جائے زبانی پڑھا جائے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے روانی کے ساتھ پڑھا جائے یا اٹک اٹک کر پڑھا جائے کوئی بھی شخص جو اس کتاب سے تعلق رکھتا ہے وہ خیر و برکت ہی پاتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے اور کسی طرح بھی نیکی اور عجر سے محروم نہیں ہوتا انا عائشہ تقالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ماہر قرآن کے لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا یعنی جو بہت امدگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے اور جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر اور بڑی مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لئے دوہرہ عجر ہے یہ ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت وہ انسانوں کی کوشش کو دیکھتا ہے اس کی قدر کرتا ہے ایک شخص کوشش کے باوجود اگر زیادہ نہیں بھی پڑھ پاتا تو اس کے لئے دگنے عجر کی خوشخبری سنائی گئی تاکہ کوئی بھی شخص اس سعادت سے محروم نہ رہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کس طرح پڑھا کرتے تھے اس سلسلے میں حضرت ام سلمہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کس طرح پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا کرتے تھے یعنی ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے مثلا آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر ٹھہر جاتے پھر الرحمن الرحیم پڑھتے پھر توقف فرماتے گویا قرآن پاک کو اس کا حق دے کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھا جائے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی اندر اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کا ایک شوق رکھا ہے ہم مختلف چیزیں اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں عموماً شعر و شاعری میں ہم اپنی اچھی آوازیں استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کا کلام اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لئے انسان اپنی بہترین آواز کا استعمال کرے اور اس کے لئے کوشش بھی کرے ایک حدیث میں آتا ہے کہ زیین القرآن بی اسواتکم قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو خوبصورت بناو یعنی اس کے لئے شعوری کوشش بھی کی جائے ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل قرآن قرآن کو تکیہ مت بنا لو بلکہ اس کی تلاوت کرو جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے رات اور دن کے اوقات میں اسے اعلانیاں پڑھو یعنی بلند آواز سے پڑھو خوش آوازی کے ساتھ پڑھو اور جو کچھ مزامین ہے اس میں ان پر غور کرو امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی اور اس کا ثواب جلدی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو یعنی پڑھنے کے بعد خوراً یہ توقع نہ رکھو کہ جس مقصد کے لئے پڑھا گیا ہے وہ جلد ہی پورا ہو جائے اور اگر وہ پورا نہیں ہوا تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا جائے نہیں کیوں اس لئے کہ اس کا ثواب لازمن ہے تو گویا اسے عجر آخرت کی نیت سے پڑھنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ناظرہ پڑھنے کے علاوہ رات کو نفل نماز میں یا تراویح میں بھی خاص طور پر اس کو پڑھنا یا سننا چاہیے اگر انسان خود زیادہ قرآن پاک نہ جانتا ہو یا اس کو حفظ نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کسی حافظ کے پیچھے کسی مسجد میں خصوصاً رمضان میں لمبی نماز پڑھنے کے لئے نماز تراویح میں شریک ہو سکتا ہے اور ایسا کرنا بہت عجر و ثواب کا باعث ہے روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روکے رکھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایک طرف دن کو روزہ رکھنے کا احتمام کیا جائے وہاں دوسری طرف راکھ کو اسے نماز میں پڑھنے کا یا سننے کا بھی احتمام کیا جائے کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی آخرت کے لیے نہائیت مفید ہیں اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہے اور اس کو اچھی طرح پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت خوشخبری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا ظاہر ہے کہ یہ سعادت وہاں پر اسی کو نصیب ہوگی جو زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہو اور پھر اس کا حق بھی ادا کرتا ہو اگر آپ زیادہ یاد نہیں بھی کر سکتے مکمل طور پر یا پورا قرآن حص نہیں کر سکتے تو بھی آپ کوشش نہ چھوڑیے جتنا حصہ بھی ممکن ہو یاد کیجئے چھوٹی صورتوں کے علاوہ فضیلت والی لمبی صورتیں بھی اگر کوشش کی جائے تو یاد کی جا سکتی ہیں مثلا اگر رمضان المبارک میں آپ معمول بنا لیں کہ ہر روز صرف ایک آیت یاد کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد کم از کم آپ تیس نئی آیات اپنے سینے میں محفوظ کر چکے ہوں گے اور ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں اور اگر انسان کچھ بھی حصہ یاد نہیں کرتا تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا گھر ہو ویران گھر ہو گویا جس میں کوئی بستہ نہ ہو قرآن پاک کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر نازل ہوا اس لیے جس تیس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اگر واقعی ہمیں اللہ پاک سے محبت ہے اور اس کی کتاب سے محبت ہے تو لازم ہے کہ اس کی کتاب کو اپنے دل میں جگہ دی جائے اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ زبانی بھی ضرور یاد کیا جائے ناظرہ پڑھنے کے علاوہ قیام اللیل میں پڑھنے کے علاوہ حفظ کرنے کے علاوہ اس میں غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور بہت بابرکت ہے کس لیے اتارا ہے لیت دبر آیاتی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں وَن يَتَذَكَّرَ أُلُّ الْأَلْبَاب اور تاکہ اقل من لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور ویسے بھی یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے قرآن پاک کے بالکل ابتداء میں سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں کیوں آئی ہے یہ کتاب هُدَلِّ الْمُتَّقِين تقویٰ والوں کی ہدایت کے لیے اور روزے کا مقصد بھی تقویٰ کا حصول ہے تقویٰ حاصل کرنا ہے اور جب تقویٰ حاصل ہوتا ہے روزے کے ساتھ تو قرآن پاک بھی زیادہ بہتر طور پر سمجھ آتا ہے اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر غور و فکر کرنے کی اس میں ضرورت ہے کیونکہ اس آیت میں بھی یہ فرمایا گیا جو رمضان المبارک میں قرآن پاک کے نزول سے متعلق ہے کہ یہ کتاب هُدَلِّ الْنَّاس انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے اور پھر دوبارہ فرمایا وَبَيِّنَاتِمْ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اس کتاب میں ہدایت اور فرقان کی واضح نشانیاں موجود ہیں جو شخص اس کتاب کے ساتھ جس نیت اور جس غرص سے تعلق قائم کرے گا وہ اس کو حاصل ہوگی لہذا اگر کوئی شخص اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ کتاب اس کی یہ غرص بھی پوری کرتی ہے اور ویسے بھی یہ کتاب تو ہے ہی ہدایت کے لیے اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو اس کی تعلیم دے اس کو سکھائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں تو گویا اللہ تعالی کی نظر میں یہ ایک بہترین عمل ہے اللہ تعالی کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے